آگے بڑھتے ہیں بات ذرا ان ملازمین کی بھی جو آج احتجاج پر گوھر جا رہے ہیں بلکل آج ملازمین کی جو کل انہوں نے ہرتال کی کال دی ہیں یعنی کہ وہ آج ایک ریلی نکالیں گے سرینگر کے اندر لالچوک اور ساتھی ساتھ ان کا ماننا ہے کہ جب کل ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہیں تو احتجاجی ملازمین جو مقتل محکموں کی اندر آرزی ملازمین ہیں انہوں نے آج احتجاج کی کال دی ہے اور ان ملازمین کی جو مانگ ہے برسو سے وہ مانگ کر رہے ہیں ایک تو مستقل ہونے کی مانگ کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ تنخواہوں کی واگزاری کو لے کر ان کا ماننا ہے کہ کئی ماہ سے ان کی تنخواہ واگزار نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں آج پریس کالنی سے ایک احتجاجی مانچ ہوگا اور ساتھی ساتھ آرزی ملازمین کی یہ بھی مانگ ہے کہ منیمم ویج سیکٹ جو ہے وہ لاغو کیا جائے اس سلسلے میں وہ لگاتار پچھلے کئی مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں مختلف محکموں کے اندر جمع کشمیر کے اندر جتنے بھی محکمیں وہاں پر آرزی ملازمین کام کر رہے ہیں وہ لگاتار احتجاج کر رہے ہیں کئی ماہ سے تنخواہوں کی آدم واگزاری کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ نوکریوں کے مستقل ہونے کی مانگ کر رہے ہیں اور منیمم ویج سیکٹ لاغو کرنے کی مانگ کر رہے ہیں آج وہ سری نگر کے اندر ایک مارچ کر رہے ہیں اور مارچ کے ساتھ ساتھ اس قبر پر مزید افصالات کے لیے ہمارے ساتھ ہے کہ ایج و لیورس جو امران پرے جو ان کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے امران کیا کچھ آج کا پروگرام ہے آج جو آرزی مرازمین کا آج مارچ کرنے کی کال دی گئی ہیں تو کیا کچھ پروگرام رہے گا آج دن بار آج بلکل ہمارا جو پروگرام ہے آج سری نگر کے پیس کالنی سے جو ہمارا مارچ نکلے گا وہ ہیومن ریس آفیس تک ہمارا مارچ ہوگا اور گیارہ بجے سے ہی سٹارٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا مارچ سری نگر کے پیس کالنی سے ہی نکلے گا جو دیو کام آفیس تک جائے گا تو ہمارے جو دو پروگرام آج ہی ایک ہی دن ہوں گے اور آنے والے دنوں میں ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ ہمارا مارچ ہوگا یو این او آفیس تک کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو یہاں کی سٹیٹ گورنمنٹ ہے ان سے بھی ہم ملے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہم جو سینٹر میں ہماری جو گورنمنٹ ہے ہم پی ایم او آفیس تک دے وہاں بھی ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوا تو اب ہم نے یہ پروگرامز بنائے ہے کہ ہم آج شومی ویڈس کا مارچ کریں گے اور وہاں پہ ایک میمورینڈم پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم یو این او میں جائیں گے اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پروگرام آنے والا ہے وہ یو این او مارچ ہوگا اب ہم جو آرزی ملازمین کا مسئلہ ہے اب ہم اس کو انٹرنیشن لیول پہ بھی لینے جا رہے ہیں کیونکہ بار بار ابھی تک پندرہ بیس سالوں سے یہاں کی جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے تھی کہہ وہ اس کے پہلے یہاں پہ ان سی کی سرکار پی ڈی پی یا کانگریس کی گورنمنٹ تھی یا بی جے پی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کچھ نہیں کیا اس کے بعد جب جمہو کشمی ریبیوٹی بنا تو ہمارے پرائیمنسر صاحب نے اس تائم کہا تھا کہ اب ڈیلی ویجر جو یہاں پہ ہے آرزی ملازمین جتنے بھی یہاں پہ ہے ان کی برنصیبیاں ختم ہوگی لیکن برقسمتی سے لیے ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ 370 کے بعد بھی ابھی تک جو یہاں کے آرزی ملازمین ہیں وہ بدحالی کا شکار ہے تو اس لئے ہم نے جو آج کا پروگرام دیا ہے پریس کالنی سے جو ہمارا مارچ ہوگا وہ ہوگا وہاں اور اس کے بعد ہی جو ہمارا نیکسٹ پروگرام 17 کو اوری کہانے والا ہے جو پریس کالنی میں ہوگا اور اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ یونو آفسس کا ہمارا مارچ ہوگا وہ بھی پریس کالنی سے ہی سٹارٹ ہوگا تو اس لئے ہم جو یہاں پہ جتنے بھی کیجو لیبرز کی اسٹرشنے تو مسئلہ ہے خل نہیں ہوا تو کیا یہ احتجاج آگے بھی جاری رہے گا یا صرف آج ہی کے دن یہ آپ کی جو مارش کرنے کی کال ہے آج ہی کے دن ہوگی یا آگے بھی جاری رہے گا جی بالکل یہ آگے بھی جاری رہے گا کیونکہ کل سنڈے کے بعد جو منڈے آئے گا منڈے کے دن بھی ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ پریس کالنی میں ہوگا اور اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ یو این او آفس ہماری جو ریلی ہوگی پریس کالنی سے ہی وہ یو این او کی طرف مارش کرے گی اور وہاں پہ بھی ہم یو این او میں ہم میمورانم پیش کریں گی امران صاحب آپ نے آج چوتھا پانچ ماں دن ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف سے جب کیلنڈر اس احتجاج کے لیے جاری کیا گیا تھا اس کے بعد متلکہ حکام کی جانب سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا پھر لیٹنٹ گورنر انتظامے کے طرف سے کوئی مشاورت کوئی باتچیت کے لیے کوئی پیش رفت ہوئی جی بلکل کچھ بھی نہیں کیونکہ یہ جو انڈی بہری سرکار ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو یہاں کا ایک عرضی ملازمین ہے وہ کس حال میں جی رہا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جس ٹائم ابھی یہاں کے دیروں سے جو بھی سوئی ہے یا ہمارے الجی صاحب جو بھی سوئی ہے تو ہمارا ایک صفائی کرمچاری آپ دیکھئے وہ سڑکوں کی صفائی کر رہا ہے ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ٹین کے شاڑوں میں لوگوں کو پانی دے رہے ہیں تو گرض یہ ہے کہ جو یہاں کی جو سرکار ہیں جو یہاں کی یوٹی گورنٹ ہے یہ انڈی بھی ہو گئی اور بہری بھی ہو گئی نہ یہ کچھ دیستی ہے نہ یہ کچھ سنتی ہے تو اب ہم مجبور ہو گئے ہیں جو آخری لڑائی ہوگی اب اس لڑائی کے لیے ہم مجبور ہو گئے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے عمران پری جو کہ صدر تھے کیجو لیبر یونائٹیڈ فرنٹ کے بات ملازمین کی ہو